بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایلپا سائنس اکیڈمی سٹڈی آن لائن میں آل اگزیمز اور انٹری ٹیسٹ پرپریشن کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا جس میں ہم تین چپٹر مکمل کر چکے اب کے بار ہم شروع کرنے لگیں الیکٹرو میکنیٹیزم یہ الیکٹرو میکنیٹیزم کا پارٹ ون ہوگا جس میں ہم بہت ہی امپورٹڈ ایم سی کیوز کو ان کے آنسرز اور سلوشنز کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اس کو میں سیزن ون یعنی ایم سی کیوز کا نام دے رہا ہوں اس کے بعد سیزن ٹو سیزن تھری میں انشاءاللہ نمیریکل اور تھیوری کے شارڈ کسنز کو ڈسکس کریں گے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلا ہمارا ایم سی کیو ہے کہ ون ٹیسلا ایز ایکل ٹو ون ٹیسلا کس کے برابر ہوتا ہے ون نیوٹن ایمپیر پر میٹر کے یا پھر ون نیوٹن مائنس ون ایمپیر مائنس ون میٹر سکوئر کے یا پھر ون نیوٹن مائنس ون ایمپیر میٹر مائنس ون کے یا پھر ون نیوٹن پر ایمپیر پر میٹر کے تو کریکٹ آنسر ہے ون نیوٹن پر ایمپیر پر میٹر وہ کیوں وہ اس لئے کہ تیسلا is the SI unit of magnetic field intensity اور اگر آپ نے force on a current carrying conductor والا جو پہلا topic ہے سیپٹر کا وہ پڑھا ہے تو اس میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا جس میں آپ کی نظر سے یہ question گزری ہوگی f is equal to ilb sin alpha اس equation کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ تیسلا کی جو definition ہے وہ find out کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو باکس کے اندر ملے گی In SI units the unit of b is tesla a magnetic field is set to have strength of one tesla if it exerts a force of one newton on one meter length of the conductor placed at right angles to the field when a current of one ampere passes through the conductor thus یہ tesla کی definition ہے اور اس definition کے مطابق one t is equal to one newton per ampere per meter اور اس کی جو equation تھی ہوئی تھی f is equal to ilb sin alpha چلتے ہیں next time cqs کی طرف if the number of turns become double but length remains the same then magnetic field in the solenoid becomes اگر ایک solenoid کی جو number of turns اس کو ہم double کر دیتے ہیں جبکہ اس کی length same رہتی ہے تو اس کی magnetic field پر کیا effect ہوگا half double four times یا پھر zero کیا effect ہوگا اس کا correct answer ہے double وہ کیسے وہ اس لیے کہ magnetic field strength is directly proportional to the number of turns magnetic field strength جو ہے وہ number of turns کے ساتھ directly proportional ہوتی ہے ampere's لا کو دیکھا جائے تو اس ampere's لا کے مطابق جو field ہوتا ہے inside solenoid اس کا فارمول ہے b is equal to mu not ni اور اس میں n ہے that is basically n overall number of turns per unit length اچھا اب ہم number of turns کو double کر رہے ہیں یعنی n کے جگہ ہم 2n بکھ رہے ہیں باقی ساری چیزیں ویسے کی ویسے ہیں یہ 2 ہے جب باہر آ جائے گا تو باقی بچے گا mu not n overall i اور وہ کیا ہے b اور اس کے ساتھ کیا لگے گا 2 تو اس طرح یہ بننے گا double یعنی 2b تو اس حساب سے اگر ہم number of turns کو double کرتے ہیں تو magnetic field جو ہے solenoid کے اندر اس کی value double ہو جائے گا mcqs number 3 which one of the following particles move in a magnetic field undeflected بہت important mcq electron ہے proton neutron یا پھر alpha particle the correct answer is neutron اور اس کی وجہ ہے neutron جو ہے ایک neutral particle ہے اس کے اوپر کوئی چارچ نہیں ہوتا اگر ہم alpha, beta, gamma تین particles ایک magnetic field میں دکیلتے ہیں ایک magnetic field میں project کرتے ہیں تو alpha particle جو ہے یا پھر positron جو ہے یہ left word beta particle یا پھر electron اس کے opposite یعنی right word اور neutrons کے ساتھ gamma rays اس اس فیلڈ میں سے بلکل straight پاس کر جائیں گی اور اس کے اوپر چارچ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی force نہیں لگ رہے that's it next mcq ہے کہ the unit of magnetic flux is magnetic flux کا unit ہوتا ہے کیا جی tesla weber weber meter square tesla meter square the correct answer is weber وہ اس لیے کہ weber is the SI unit of magnetic flux اگر آپ magnetic flux کی definition دیکھیں اس کے مطابق 5B is going to B dot A the dot product of magnetic induction یا magnetic field strength and area اس کو dot product کو جب کھولتے ہیں تو B A cost ہی ڈالتا ہے اس ہی question میں اگر ہم 5B کا unit نکالنا جاتے ہیں تو ہمارے پاس B اور A unit ہونا چاہیے تو B کا unit ہوتا tesla اور area کا unit تا meter square دونوں کو ملایا Tesla meter square تسلا کی ابھی ابھی ہم نے definition پڑی ہے اس کے حساب سے newton per meter per ampere اور meter square اس میں سے دو meter square ایک meter کام ہو جائے گا تو باقی بجے گا newton meter per ampere اب یہ newton meter per ampere ہے اس لئے ہم نے اس کا نام رکھ دیا ویبر اور اس کا symbol ہے WB اس حساب سے میں پتا چلا کہ magnetic flux اس کا SI unit ہوتا ہے ویبر اور ون ویبر برابر ہوتا ہے newton meter per ampere تو اس کے دو unit بن سکتے پوچھا جا سکتے بہت H&B کے ساتھ بھی پوچھا جا سکتے تو دو unit کون کون سے ہوئے ایک ویبر اور دوسرا newton meter per ampere اور ہمیشہ کرنٹ کے ساتھ مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے newton نی maxwell نی ہنری نی یا پھر اور اسٹر نی تو کریک ٹانسر is اور اسٹر وہ اس لئے کہ اور اسٹر پرسن ہوت دسکور دیسکور دیت الیکٹر کرنٹ پروڈیوز مگنیٹک فیلڈ جو ہے جب بھی کرنٹ کرنٹ پاس کرتی تو اس کی اردگرد ایک مگنیٹک فیلڈ بن جاتا ہے اس بات کو سب سے پہلے مسٹر ہینس کرسٹیان اور اسٹر نے ڈسکور کیا تھا 1777 to 1851 اس کا لائف ٹائم ہے نیکس جلتے ہیں تو لونگ پیرلل وائر کرنٹ سن دی سیم ڈائریکشن ویل دو پیرلل ایک دوسری کو رپیل کریں ایک دوسری کو اٹریکٹ کریں یا پھر ریمین اٹریکشن کچھ بھی نہیں کریں گی سٹارٹ روٹیٹ کرنا شروع کریں گی تو کریکٹ آنسر اٹریکٹ ایچ اٹریکٹ ایک گولڈن بات میں آپ کو بتانے لگ ہوں اس کو یاد رکھے کہ جب بھی کرنٹ دیرک اٹریکٹ کریں سیم ہوگا تو اٹریکٹ کریں اپوزیٹ ہوگا تو رپیل کریں یہاں ایک تصویری شکل بھی دیکھ دو وائر ہیں ہمارے پاس اس میں جو کرنٹ پاس کریں دیر ایوان دوسرے سیم دونوں کا مگنیٹک فیلڈ بنے گا ایک دوسرے سپورٹ کرے گا اور ایک دوسرے کی وجہ سے بننے والا جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایک دوسرے کا اپوزیٹ ہونے کی وجہ سے ان دوسرے رپیل کریں گے سو سیم ڈیریکشن اٹریکشن ہوگی اپوزیٹ ڈیریکشن میں رپلشن ہوگی نیکسٹ مگنیٹک فلکس ڈینسیٹی کا یونٹ ہوتا ہے ویبر ویبر اس کے مطابق فلکس is the dot product of b and a یا پھر اس کو ب a cos theta بھی لگ سکتے ہیں اس میں اگر ہم اس ایکوشن میں سے ب کو ادھر رہنے دیں اور اے جو ہے اس ایکوشن میں سے اے کو دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ کرتے تو اوپر کیا ہوا فلکس اور نیچے کیا ہوا فلکس کا یونٹ ابھی ہم نے پڑھا ویبر اور میٹر سکوئر تو اس طرح بنا ویبر پر میٹر سکوئر تو یہ یہ میں نے ہائیلائٹ کیا ہوئے اس کو ویبر پر میٹر سکوئر بھی کہہ سکتے اور اس کو ہم سیمپلی فائی کریں تو یہ دوبارہ نیوٹن پر ایمپیر پر میٹر بن جائے گا اور ویبر پر میٹر سکوئر تو اس طرح پھر فلکس دنسٹی کے تین یورٹ ہوئے تیسلا جو کہ تیسلا نیوٹن پر ایمپیر پر میٹر کے برابر بھی ہوتا ہے اور ویبر پر میٹر سکوئے تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی آپ سے مینیمم زیرو یا پھر بہت ہی زیادہ انفائنائٹ اچھا جیس کا کریکٹ آنسر ہے میکسیمم یہ ہے مگنیٹک فیلڈ اور اس میں گرین لائن جو ہے وہ شو کر رہی ہیں ڈائریکشن آف موشن آف پارٹیکل اور جو کراس ہیں وہ مگنیٹک فیلڈ کو شو کر رہے ہیں اوپر سے کر رہے ہیں ایسے تو پھر انگل نائنٹی ڈگری ہوا تو اس ایکوشن کے مطابق جو فورس آنا چارج ہوتی ہے ف اس میں کیو وی بی لگایا ہے سائن ٹھیٹا نائنٹی ڈگری اور سائن نائنٹی ڈگری بھی آپ کو پتا ہے ون ہوتا ہے اور سکر نائنٹی پہ زیرو ہوتا آگے چلتے the value of permeability of free space in SI unit is free space جو permeability of free space اس کا SI unit پہ value ہے وہ کیا ہے 4π 10 to the power minus 7 weber per ampere per meter 4π 10 to the power 7 weber per ampere per meter 4π 10 to the power minus 7 weber per ampere meter 4π 10 to the power minus 9 weber ampere per meter the correct answer is 4π 10 to the power minus 7 weber per ampere per meter and ampere which was low we can get this definition of ampere low here question 14.4 b dot delta summation r from 1 to n is equal to mu not i that is known as permeability of free space and its value you can see in box 4π 10 to the power minus 7 weber per meter per ampere اور ایک بڑی interesting بات جب permeability of free space اور permeability permittivity of free space دونوں کو جب آپ multiply کر کے square root لیں اور اس کا reciprocal لیں تو آپ vad 1 1 و 1 ڈ ڈ 1 1 1 1 2 1 important equation جو کہ ہمیں permittivity اور permeability سے ملتی ہے next ہے جی the unit of e is newton per coulomb and that of b is newton per ampere per meter then the unit of e over b is e اور b دونوں کے units دیئے ہوئے ہیں اور ہم سے پوچھا ہوئے کہ e over b کا جو unit ہے وہ کیا ہوگا meter per second square meter per second meter second یا پھر newton second the correct answer is meter per second اور اس کی کیا وجہ ہے let's solve e over b e کا unit ہے newton per coulomb اور b کا unit ہے newton per ampere per meter اچھا جی اس کو solve کر لیتے یہ جو newton ہے یہ newton سے cancel ہو گیا meter اوپر چلا گیا اور coulomb نیچے آ گیا میٹر اوپر جا کر اس کی power plus one ہوگی اور ampere ادھر ہی ہے جبکہ coulomb کی value جب نیچے آئے گی تو وہ plus one ہو جائے گی اب جو coulomb ہے SI unit میں coulomb برابر ہوتا ہے ampere second تو اس طرح یہ اس کی جب ہم نے value لگائی تو ampere ampere minus one سے cancel ہو گیا تو باقی بچہ m over s یعنی meter per second meter per second is the unit of speed تو بھر اس سے پتا چلا کہ جو ریشو ہے the ratio of electric and magnetic field intensities is equal to the speed of charge particular in that region that is e over b is equal to mcq is number 11 بہت important mcq ہے ذرا دھیان سے سنیے گا force on a current carrying conductor per unit length is given by force on a current carrying conductor per unit length کیا ہوتا ہے i lb sin theta i b sin theta i lb یا پھر i l the correct answer is i b sin theta وہ کیسے یہ ہے جی پہلا topic جس میں ہم بڑھتے ہیں force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو force کا جو فارمولا ہم نے derive کیا تھا that was equal to f is equal to i lb sin theta اچھا جی sorry اس میں اگر اس کو ہم force کو length کے ساتھ divide کر دیتے ہیں تو یہ کیا بنے گا force per unit length f over l تو یہ بن جائے گا i lb sin theta over l تو length اوپر نیچے سے cancel ہو جائے گی باقی بجائے گا i b sin theta so that's why اس کا آنسر ہے i b sin theta because it is not only force it is force per unit length next میں چلتے ہیں mcq is number 12 is cut into two halves magnetic induction due to same current is in each half will be ایک solenoid ہے اس کو ہم دو برابر حصوں میں کاٹ دیتے ہیں تو جو دونوں حصوں میں current same current کی وجہ سے جو magnetic field بنے گا وہ کیا ہوگا یعنی magnetic induction وہ کیسی ہوگی half ہو جائے same doubled یا پھر four times correct answer is same وہ کیسے ampere علاق کی مطابق جو field کا فارمول ہے inside a solenoid that is equal to mu not ni اس میں n جو ہے that is capital n over n capital n means number of turns and l means per unit length اور اگر اس میں ہم solenoid کو چونکہ دو برابر ہی سمیں cut کر رہے ہیں تو اس میں number of turns بھی half ہو رہی ہیں length بھی half ہو رہی so b prime is equal to b so this means کہ اس کے half ہونے کی وجہ سے کوئی magnetic field دونوں ہی سمیں ایک جیسے ہوں next time سکھو ہے force on a current carrying conductor will be maximum if the angle between magnetic field and conductor is جو force لگ رہی current carrying conductor کے اوپر maximum ہو گی کب جب angle جو magnetic field اور conductor کے درمیان ہو گا 0 degrees 30 degrees 60 degrees یا 90 degrees the correct answer is 90 degrees اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field کے لئے جو ہم نے formula drive کیا ہوا ہے that is f is equal to ilb sin theta اس formula میں اگر آپ sin 90 90 degree لگاتے ہیں sin 90 degree لگاتے sin 90 is equal to 1 so this formula will be ilb sin 90 degree and this is equal to 1 because sin 90 1 is the maximum force so this means at 90 degrees the force acting on a conductor will be maximum 13 ke ba 14 mc q a charge q of 2 micro coulum moves with velocity of 2 meter per second in the direction of 2 tesla magnetic field the force on it is 2 micro coulum 2 meter per second speed in the direction of 2 tesla magnetic field the force on it will be 0 2 newton 4 newton 8 newton so what will be the correct answer according to your point of view according to your assessment the correct answer is 0 وہ کیسے یہ ہے وہ topic جس میں ہم پڑھتے ہیں force on a current carrying force on a charge moving in uniform magnetic field 2 f is equal to q v b sin theta in the direction کا مطلب ہوتا ہے کہ magnetic field direction charge particle here magnetic field move ایک مگنیٹک فیلڈ ہے جس کی سٹرانتھ دیو یہ پوائنٹ فائی ٹیسلا وہ ویکٹر ایریا کے ساتھ پیرلل ہے ویکٹر ایریا کے ساتھ پیرلل ہے اور اس ویکٹر کا اسی ایریا کا جو ایریا ہے وہ ہے وان میٹر سکوئر تو اس میں جو فلکس ہے وہ کتنا ہوگا 0 ویبر 0.2 ویبر 0.5 ویبر یا 5.0 ویبر تو کریکٹ آنسر is 0.5 ویبر وہ کیسے کہ اب ویکٹر ایریا کے ساتھ وہ پیرلل ہے ویکٹر ایریا کے ساتھ پیرلل ہے تو اس کا جو اینگل بنے گا وہ کتنا ہوگا فلکس کے مطابق جو مگنیٹک فلکس تھو اینی ایڈیا اس فونڈ بائی فائی بی اسکول بی ڈاٹ ای بی ایک آس ایڈ اب وہ وہ تو پیرلل ہے مگنیٹک فیلڈ تو پیرلل ہے ویکٹر ایڈیا کے ساتھ لیکن جو ویکٹر ایڈیا کا جو ڈائریکشن بنے گا پیرلل کا مطلب زیرو ڈگری بھی ہوتا ہے اور جو کاز زیرو پہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بی کے جگہ ہم رکھیں گے پوائنٹ فائیو ایڈیا کے جگہ وان اور کاز ثیٹا کے جگہ زیرو تو کاز زیرو پہ وان ہوتا ہے تو اس لئے جب ساری چیزوں کا ملٹیپلائی کرتے ہو پوائنٹ فائیو وان انٹو وان تو آنس آئے گا پوائنٹ فائیو بہتر سو اس کا مدر بہر جتنا مگنیٹک انڈکشن ہوگا اتنا ہی آپ کا فلکس ہوگا وان میٹر سکوئر ایڈیا کے اگر آپ کا جو مگنیٹک انڈکشن ہے یہ مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ویکٹری ہی کے ساتھ پیرلل ہو نیکسٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہ جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ کئی دفعہ پیپر کئی سا بن چکا ہے جو سی آر او کے اندر جو سپوٹ بنتے ہیں اس پوٹ کی جو برائیٹنے سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے کیسے گریٹ کے تھروں آنوڈ کے تھروں کیتھوڈ یا پھر ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کریکٹ آنسر is گریٹ وہ اس طرح سے کہ یہ ہے سی آر او اس کے سارے جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ لیبل کیا ہوئے اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریٹ یہ گریٹ ہے اور گریٹ کا کام کیا ہوتا ہے گریٹ جی is at a negative potential گریٹ جو ہے اس کے اوپر negative potential ہوتا ہے with respect to کیتھوڈ it controls the number of electrons اس کا کام ہے electrons کی تعداد کو کنٹرول کرنا which are accelerated by anodes جو کہ anodes accelerate کرتے ہیں and thus it controls the brightness number of electrons کی تعداد electrons کی تعداد کی کنٹرول لونے کا مطلب ہے کہ جو برائٹنس جو ہے وہ کنٹرول لونے والی ہے of the spot formed on the screen تو سکرین کے پر بننے والا جو spot ہے اس کی برائٹنس کو گریٹ کنٹرول کرتے ہیں so this was a very important MCU next the e over m یعنی charge to mass ratio of a neutron is ایک neutron جو ہوتا ہے اس کی جو charge to mass ratio ہوتی وہ کیا ہوتی ہے less than electron electron سے کم greater than electron electron سے زیادہ same as electron electron کی طرح کی یا پھر zero the correct answer is zero اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے helmholtz coil جس میں ہم جو e over m جو ریشو ہے different charge particles کی اس کو calculate کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس فارمولا آتا ہے وہ ہے e over m that is going to velocity over magnetic field into the radius of the radius of the trajectory بھی کہتے ہیں electronic trajectory تو اس کا فارمولا ایک اور فارمولا بھی تھا 2V V یہاں voltage ہے over b square into r square اب چونکہ جو neutron ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا تو جو zero over m ہوگا وہ zero ہوگا تو اس صورت میں یہ والا فارمولا تو ایسے charge particle کے لئے لیکن آپ neutron کی چونکے بات کریں تو neutron particle کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا لہٰذا اس کا جو e over m یعنی electron charge to mass ratio جو ہوگی وہ zero ہوگی next the field inside the solenoid is given by ایک solenoid کے اندر بننے والا جو فیلد ہے وہ کس فارمولے سے calculate کیا جاتا ہے ایسے تو یہ repeat ہو رہی ہے mcq پہلے بہت سے mcq میں ہم اس کا نام اس کا ذکر کر چکے ہیں so let's see کہ اس کا کون صحیح آنسر بتاتا ہے مو نط نی 2 مو نط نی 3 مو نط نی مو نط نی capital ن i the correct answer is مو نط ن ن ن ن this is ampere's law our field inside solenoid is calculated by this formula and that formula is known as ampere's law inside a inside a solenoid the field intensity inside a solenoid that is مو نط ن i and this is also equal to mu 0 capital n over li capital n means the number of turns and small n means the number of turns per unit length so this is very important mcq next is any instrument which can measure potential difference without drawing any current is instrument which can measure difference measure by draw key circuit from current to draw to its name CRO ammeter voltmeter or galvanometer the correct answer is voltmeter voltmeter कैसी device है جو किसी بھی circuit में जब हम लगाते हैं तो circuit से current draw कि बगार potential difference को बहुत अच्छे से मेर कर लेता है एक और चीज बताता है जो कि voltmeter सरक्ट के साथ पैरल लगा जाता है और इस के थू current है that must be minimum और फिर इस को minimum रखने के लिए पिर एक ideal voltmeter होता है उसकी resistance infinite होती next MCQ the E over M of an electron moving with the speed along a circular path in a magnetic field is given by पिछले MCQ में मैंने इसका जिकर किया है अगर आप बिलकु तिहान से सुन रहे हैं तो फिर आप के लिए यह मुश्किल नहीं होगा जो electron के लिए electron mass to charge ratio का जो formula वो क्या है 2V over B square R square B square R over V V over B square R and V square over B square R the correct answer is 2V over B square R square so E over M is able to 2V B square 2V over B square R square यह formula हम पिछले topics में भी पढ़ चुके हैं और इसमें एक बड़ी important चीज़ जो कि मैं आप से डिसक्स करना चाहता था वो यह थी कि greater the mass of a charge particle एक charge particle का mass जतना ज्यादा होगा smaller will be as a charge to mass ratio उसकी charge to mass ratio है वो उतनी कम होगी इसको बड़े ध्यान से आप देख ले और यह जो formula है यह ना सिर्फ के इस तरह बलके दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता था velocity over b into r यहां तो potential की sense में है 2v over b square r square तो यह इस तरह से भी पूछा जा सकता है v over b r 21 कुछ इस तरह से है कि the accurate potential measuring device should be of dash resistance जो accurately potential को measure करने वाले जो devices है उनकी resistance कितनी होनी चाहिए infinite यानि बहुत ही ज्यादा ला मेहदूत very low बहुत कम very high बहुत ही ज्यादा neither low nor high ना ज्यादा ना कम यानि medium correct answer is infinite ये है एक digital multimeter जिसको हम voltmeter emiter omometer तीनों के तोर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इसका voltmeter वाला portion यूज करते हैं तो voltmeter is connected in parallel और जब भी parallel लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि उसके अंदर current आ सकती है एक alternative बात मिलती है ना current को तो current उसमें से float सकती है जबकि accurately measure करने के लिए उसमें से current minimum होनी सही तो जब current minimum होगी तो इसका मतलब इस path की resistance है that must be infinite तभी तो इसमें से कोई current नहीं pass करेगे अक्सर मैं कहता हूँ कि डिवाइड हो जाएगी लेगन अगर उस bypass पे already बहुत ज्यादा traffic हो तो फिर लोग उस तरफ जाना की बजाए उसी road पे रहेंगे जिस पे वो चल रहे होते so this is the phenomena कि जब भी उसको bypass मिलता है या पैरलल का मतलब एक और circuit उसको एक मिल गया उसमें से minimum resistance यहनी minimum current रखने के लिए फिर resistance को maximum करना पड़ेगा so that's why एक ideal जो potential meter होता है उसकी जो resistance होती है that is infinite so this was very important point और इसमें जो तीन चीज़े मैंने बताई parallel, minimum और infinite इसको याद रखे next step CQ is the magnetic force on an electron traveling with a speed of 10 to the power 6 meter per second perpendicular to a field strength of 1 weber per meter square is एक electron है यह उसके उपर charge क्या होगा 1.6 10 to the power minus 90 उसकी speed दिया होगा है उसका direction दिया होगा है उसके उसके उपर force कितनी लगेगी 1.0 10 to the power minus 11 newton 1.6 10 to the power minus 13 newton 1.0 10 to the power 8 newton या फिर 0 newton the correct answer is 1.6 10 to the power minus 13 newton वो कैसे the force on an electron in a magnetic field is एक electron क्यों पर लगने वादे जो force है किसी भी magnetic field में उसके इस फार्मले से निकालते है qvb sin theta q charge on electron speed और magnetic field की strength और angle perpendicular मतलब 90 degrees सारी values लगाएं calculator के अवाले करें answer आएगा 1.6 10 to the power minus 13 newton so that's why option this option या आप्शन बी is correct next mcq है कि if current in two nearby wires is in the same order they will dash each other ये question repeat कर रहा हूं मैं जान बूच करता कि आप देख सकूं कि आपकी तवज़ों इसमें कितनी है कि दो nearby wires के अंदर जो current की direction वो same है तो उसके अंदर वो दोनों किस तरह behave करेंगे ना तो वो attract neither attract nor repel ना attract करेंगी ना repel करेंगी attract and repel attract भी करेंगी और repel भी करेंगी attract या फिर repel the correct answer is attract वो इसलिए कि यहां देखें same order है जब भी जो current की direction जो है same होगी तो wires एक दूसरे को attract करेंगी और जब current की direction opposite होगी तो wires एक दूसरे को repel करेंगी यहां तस्वीजी शेकल में भी आप देख सकते हैं current in the same direction both of the wires are attracting each other current in the opposite direction both of the wires are repelling each other next time से क्यों है कि an electron travels from left to right it is deflected एक electron है वो left से right की तरफ move करता है इन एक ही axis पे रहता है यहां आप जो कहलें के वो x-axis की तरफ x-axis जो है वो किस तरफ होता है left से right की तरफ बढ़ता है और magnetic field जो है उस plane के साथ perpendicular है यहांनि magnetic field का direction z-axis की तरफ है and it is defacted वो उसके उपर जो force लगेगी वो किस direction बढ़ता है अच्छा आप दो चीज़ें देख ले in the plane of the paper into the paper upwards या फिर downwards left से right की तरफ जा रहा है यानि कि वो x-axis हो गया और plane है तो plane के उपर plane के perpendicular जो है वो तीसरा axis होता है that is z-axis तो इसका मतलब जो force लगेगी that will be along the direction of y-axis और y-axis जो है वो भी उसी plane के उपर होता है यानि एक x है तो दूसरा क्या होगा y यहां देख सकते हैं ऐसे एक x है तो दूसरा y तो तीसरा क्या होगा z तो right hand rule लगाते हैं पहले answer बतातू इसका answer है in the plane of the paper और in the plane of the paper होने का हरगेस मतलब यह नहीं है कि जिस तरफ वो move कर रहा है उसी तरफ force लग जिए no इसका मतलब है कि right hand rule के मताबिक अगर x-axis जो direction of magnetic field है that is z यह x तो फिर यह y होगा लेकर y होता है वो भी उसी plane पे होता है so that is why किस का answer जो है वो यह है और इसके उपर जो फार्मूला है that is f is equal to qv cross p और जब इसको open करते हैं तो qvb sin theta unit vector n और unit vector n जो है by right hand rule that must be normal to the plane containing v and b अब यह देख लें right hand rule में यह v और यह b है और अगर यह एक plane दोनों एक plane में है इसको x इसको y और इसको z कहेंगे but force is still on the plane but in y axis along y axis so that was very important point next the charge to mass ratio e over m alpha proton is एक proton की जो charge to mass ratio वो क्या होती है smaller than electron electron से काम होती है greater than electron electron से ज्यादा equal to electron electron के बराबर या फिर 0 तो correct answer is smaller than electron इसके पहले मैं एक बड़ा important glue आपको बता चुका था कि वो यह था कि greater than mass of a charge particle smaller will be your charge to mass ratio so charge to mass ratio of different particles यहां मैं तीन different particles की charge to mass ratio आपको देने वाला हूँ e over m of neutron चुकि एक जो है neutron का जीरो होता है तो वो जीरो e over m of an electron दोनों charge and mass mass जो है electron की divide करें तो answer है 1.75 10 to 3 power 11 coulomb per kilogram e over m of a proton proton का charge और proton का mass जो जो दोनों को divide किया तो answer है 9.55 10 to 3 power 7 coulomb per kilogram अब देखे यहां power 7 और यहां 11 है तो इसका मतलब proton की जो charge to mass ratio है वो electron की charge to mass ratio की निस्पत कम है so that is why correct answer is smaller than electron اچھا اب دو تین باتیں اور ہیں greater the mass of a particle ویسے پہلے میں بات آ چکوں لے کر repeat ہو جائے گی greater the mass of a particle smaller will be its charge to mass ratio ایک بات دوسری بات the mass of a proton is greater than that of electron thus its ratio will be smaller than electron یہ بات اوپر ہو چکی ہے اور تیسری بات یہ ہے charge to mass ratio of neutron is zero as neutron has no charge یہ جو تین پوائنٹس ان کو میں نے یہاں explain کی ہے کہ neutron کیوں پر کوئی charge نہیں ہوتا اس لئے اس کا جو ریشو ہے وہ zero ہوگا next a galvanometer can be made more sensitive if c over b an is made large infinite small اگلوانومیٹر کو زیادہ sensitive کیا جا سکتا ہے اگر یہ جو constant ہے c over b an اس کو ہم کرے large infinite small یا zero تو اس کا انصر ہے small وہ کیسے آپ کی جو text book ہے اس میں سے ایک passage ہم نے اٹھایا ہے اور اس passage کے بطابق آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دیکھ الوانومیٹر اس کے اندر upper spring lower spring یہ اس کا آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں sketch یہاں پہ ایک point ہے اس کو ذرا پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ formula ہے i is equal to c over b an theta اس میں c جو ہے وہ بھی constant ہے b b constant ہے a b constant ہے n b constant ہے یہ ساری چیزوں کو کیا کریں کہ یہ i جو ہے وہ زیادہ ہو جائے ہیں so it is obvious from equation 14.78 this means this equation that the galvanometer can be made more sensitive to sensitive زیادہ sensitive ہونے کا کیا مطلب ہے to give large deflection for a given current کہ اس کی deflection کسی بھی current کے لئے زیادہ ہوگی if c over b an is made small اگر ہم اس چیز کو c over b an کو کم کر دیں اس کو کم کیسے کریں گے thus to increase sensitivity of a galvanometer c must may be decrease یا تو c کو کم کریں یا پھر b an may be increased یا آپ یہ تینوں چیزوں کو زیادہ کریں کیونکہ وہ inversely proportional ہیں so یہ جو c ہے this is basically constant of proportionality اس کو ہم جو ہے وہ twist unit twist بھی کہتے ہیں couple unit twist of suspension wire کہتے ہیں so یہ c over b an جیتنا کام ہوگا اتنی sensitivity ایک galvanometer زیادہ ہوگی اور اس کا مطلب ہے کہ angle of inflection بھی زیادہ ہوگا next in c ro the number of electrons are controlled by ایک c r کو اندر جو number of electrons ہیں وہ control کرتا ہے کون grid anode cathode اور پھر filament correct answer is grid یہ ہے ایک c ro کا پورا sketch جس میں ہم نے ایک schematic ڈائیگرام بنائی ہے اس میں each and everything دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے بھی میں نے ایک passage آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا the grid g is at negative potential with respect to cathode it controls the number of electrons number of electrons کو کون control کر رہا ہے grid which are accelerated by anodes اور اس طرح پھر برایٹنیس آف تسپارٹ فارمد آنگ سکرین کو بھی ساتھ ساتھ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سو گریٹ کے دو فنکشن ہے ایک تو اس نے الیکٹرانز کی تعداد کو اور پھر سپارٹ جو کنٹا ہے سکرین کے پھر اس کی برایٹنیس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے next mcq ہے کہ the magnetic induction is also called magnetic induction کا دوسرا نام ہے magnetization magnetic flux magnetic intensity یا پھر flux density the correct answer is flux density وہ کیسے جو flux ہے magnetic flux اس کی definition ہے 5B is good to B.A یا پھر B.A cos سیتا اس میں اس فارمولے کو دیکھ لیں اس اوپر والے فارمولے کو دیکھ لیں تو یہاں سے B جو ہے وہ کیا بنے گا 5B over A اب 5B over A کو ہم کہہ رہے ہیں flux per unit area flux per unit area کو flux density بھی کہہ سکتے اس کے units already ہم discuss کر چکے ہیں پھر پتا یہ چلا کہ B جو ہے flux per unit area اس کا دوسرا نام ہے flux density that's it by proper shunting a ہم گلوانومیٹر کو shunt کرتے ہیں یعنی اس کے ساتھ پیرلل میں ایک resistance لگاتے ہیں جس کی resistance بہت کام ہو وائر لگا دیتے ہیں تو گلوانومیٹر کس میں convert ہو جائے گا ایمیٹر میں وولٹ میٹر میں اوہ میٹر میں یا پھر ایو میٹر میں correct answer is ایم میٹر یہ جو پورا اوہ سرکٹ بنے گا وہ ایم میٹر میں convert ہو جائے گا اور اس میں جو کرچف جو وولٹیج رول ہے اس کے مطابق جو دونوں ٹرمیرلز ہیں ان کے ends پہ potential same ہوگا یعنی ig rg is equal to ig into rs اس میں ig کیا ہے current passing through the galvanومیٹر اور آئی مائنس ig کیا ہے current passing through this shunt وہ مائنس کیوں ہو رہے کیونکہ اس میں سے total میں ig یعنی جو galvanومیٹر میں اس پاس کر رہے اس کو منس کر دیں تو پتہ چلے گا شنٹ میں سے کتنی گزر رہی ہے rs کیا ہے resistance of shunt یعنی shunt resistance rg کے resistance گلوانومیٹر سو یہ پورا پورشن جب ہم دوسری طرف لے جائیں گے اس طرف divide کر دیں گے rs is equal to ig over i minus rg rg یہ formula یہ ہاں سے دیکھ لیں اگلے mcq اس میں دوبارہ اس کو پڑھیں گے mcq no.30 a device used for detection of current is called ایک device جس کا استعمال ہوتا ہے current کی detection کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں emitter galvanometer voltmeter یا پھر inductor the correct answer is galvanometer because یہ ہے galvanometer اور galvanometer کا کھام ہوتا ہے galvanometer is an electrical instrument used to detect the passage of current مئیر نہیں کرتا galvanometer current کو مئیر نہیں کرتا بس بتاتا ہے کہ اس میں depends upon the fact that when a conductor is placed in a magnetic field it experiences a force as soon as a current passes through it so galvanometer جس طرح سے ہے value of shunt resistance is given by shunt resistance ہوتی ہے جس کو ہم galvanometer کے ساتھ parallel لگاتے ہیں تو galvanometer em meter میں convert ہو جاتا ہے وہ کی کس فارمولے 2RG IG over I minus IG into RG I over I minus IG into RG اور یا پھر VG over I minus IG RG correct answer is option B that is IG over I minus IG RG this is galvanometer جس کو ہم نے shunt کیا ہے properly تو وہ یعنی ایک چھوٹی resistance ہم نے لگائی ہے few ہم کی اس کے ساتھ parallel لگائی ہے تو وہ M meter میں convert ہو گئے اور اس کا جو formula ہے ہم نے پچھلے MCQ میں بھی discuss کیا تھا RS is equal to IG over I minus IG into RG is the current that is passing through the galvanometer and RS and RG are the resistances of shunt and galvanometer next MC کے ہے کہ a proper combination of a galvanometer and a series of resistance acts as R اب ایک galvanometer کے ساتھ series میں وہاں parallel میں لگا رہے تھے لیکن یہاں ہم series میں resistance لگائیں اگر galvanometer کے ساتھ series میں اگر resistance لگائیں تو کیا بن جاتا ہے voltmeter ammeter avometer یا ammeter correct answer is voltmeter دیکھیں یہ rg ہے یعنی galvanometer ہے اس کی resistance rg ہے یہاں ہم نے high resistance لگائی اس کے ساتھ series میں تاکہ اس میں کم سے کم کرن پاس کر سکے اور یہ جو overall circuit ہوگا this will be voltmeter so اس کے جو resistance ہے یہاں جو resistance rh اس کا فارمولا ہے rh is equal v over ig minus rg so جب بھی galvanometer کے ساتھ series میں کوئی resistance لگائیں گے تو جو combination ہے اس کے ساتھ ہمیں voltmeter ملے گا next time cq is torq current carrying coil is expressed as kis current carrying coil کے اوپر torq بنتا ہے لگتا ہے اس کا فارمولا ہوتا tau is n i b a cause alpha n l a b cause alpha b i l q یا پھر q v cross b the correct answer is n i b a cause alpha یہ ہے ایک coil جو کہ ایک uniform magnetic field میں پڑی ہوئی ہے جب اس میں کوئی current pass کرتی ہے تو اس میں دو equal اور opposite forces لگتی ہیں جن محمد couple کہتے جس کی واجہ سے یہ روٹیٹ کرنا شروع کر دی ہے اس کی روٹیشن کی واجہ سے ایک torque پروڈیوز ہوتا ہے جس کے لیے فارمولا ہے ilb into a cause alpha یا phir ib a cause alpha this is for one turn one loop اور اگر اس کو ہم loop کو ایک coil کے ساتھ جس ن number of turns change کر دیں تو اس کا formula بن جائے گا n i b a cause alpha next work done on charged particle moving in a uniform magnetic field is uniform magnetic field میں charge particle move کرتا ہے تو work done وہ کتنا ہوتا maximum minimum negative یا zero the correct answer is zero وہ اس لیے جب بھی کسی charge particle میں ایک کسی بھی وی اور بی رائٹ ہند رول کے مطابق آپ دیکھ سکتے وی اور ایف وی 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 درمین جو angle ہے وہ کتنا ہو گیا 90 degree تو اس کو جب ہم open کریں گے f v delta t یا simple f v cos theta to cos 90 degree 0 so this will become 0 is کے consequences kya ہوتے ہیں اس کے ساتھ kinetic energy change نہیں ہوتے speed change نہیں صرف direction change ہوتی ہے اور یاد رہے کہ جو particle کے direction ہیں وہ ہمیشہ magnetic wheel کے ساتھ perpendicular ہوتے mcq's number 35 کچھ اس طرح سے ہے کہ if length of solenoid is doubled but n remains the same the field inside a solenoid becomes اگر ہم solenoid کی length جس wire سے بنے اس کی length کو ڈبل کر دیں جب number of turns کو کچھ نہ کریں تو پھر جو field بنے solenoid کے اندر وہ تو یہ بنے گا b mu n over li over 2 تو 2 جو ہے اس ساری چیز b بن گئے over 2 آگ تو اس طرح یہ half ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ length کے ساتھ inverse proportional ہے اس کو لیندھ کو ڈبل کریں گے تو یہ half ہو جائے mcq is number 36 بہت important نمریکل کی شمکہ alpha particles ranging in speed from 1000 to 2000 meter per second enter into a velocity vector when the electric intensity is 300 volt per meter and the magnetic induction is 0.2 tesla the speed of the particles which move undeviated through the field is kuch alpha particles which range is 1000 meter 2000 meter per second وہ electric field enter ہوتے ہیں ایک region میں enter ہوتے ہیں جہاں electric intensity 300 volt per meter اور magnetic intensity 0.2 tesla کون سے particles ہیں کس range کے جو particles ہیں اس region میں سے گزر جائیں گے بغیر deflect ہوئے 1000 meter per second speed by particles 1500 meter per second 2000 meter per second or 3000 meter per second speed by particle the correct answer is 1500 meter per second جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ numerical shape ہے اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جو دو forces لگ chis دیو دو 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 کر دیکھ لو آنس آئے گا 1500 meter per second so thus alpha particles having a speed of 1500 meter per second will move undeviated through the field mcq number 37 if a charge is at rest at rest is the magnetic field the force experienced by it is a charge particle rest پہ ہے اس کے اوپر force لگے گی اس magnetic field کی واجہ سے وہ کیا ہو گی f is equal to qvb f is equal to ilb f is equal to qe یا پھر zero the correct answer is zero اس کی واجہ یہ بھئی rest پہ ہے تو rest کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی velocity 0 ہے تو اس فارمولے کے مطاب qvb the force or a current carrying conductor in a uniform magnetic field is ایک uniform magnetic field میں conductor کے اوپر لگتی والی جو force ہے اس کا فارمول ہوتا ہے f is equal to ilb sin alpha ilb cause alpha nab sin alpha یا سارے کے سارے all of these تو correct answer is f is ilb sin alpha جو force لگتی ہے کسی بھی conductor کے اوپر جب ہم اس کو uniform magnetic field میں رکھتے ہیں اور پھر اس میں سارے پاس کرواتے ہیں اس کا فارمول ہم پہلے بھی دیکھ چکے ilb sin alpha اور یہ force ہے maximum ہوگی اس صورت میں جو angle ہے between conductor magnetic field 90 degree کیون sin 90 پہ 1 ہوتا ہے اس صورت میں جو maximum force ہوگی that will be ilb sin 90 degree sin 90 کی جگہ 1 and this becomes ilb mc goes number 39 a 5 meter wire carrying a current of 2 ampere is right angled to a uniform magnetic field of 0.5 tesla the force on the wire is 5 meter length ki wire 2 ampere اس میں سے current پاس کر رہی ہے وہ right angle میں 0.5 tesla اس کی پر لگنی force کیا ہو کی 1.5 newton 2.5 newton 4 newton یا 5 newton the correct answer is 5 newton وہ کی طرح سے force کا formula ہے جو connector کی اوپر لگنی وی force کا formula f is got y lb sin theta ya sin alpha بھی ho سکتے ilb sin theta سب ki values لگائیں اور multiply کیا تو answer بنا 5 newton so that's it in cro the time base generator circuit is connected to the x ro کے اندر time base generator circuit ہے وہ کہاں پہ جوڑا ہوتا ہے x plates کے ساتھ accelerating electrodes کے ساتھ y plates کے ساتھ یا پھر electron gun کے ساتھ تو correct answer is x plates یہ ہے CR اور اس میں دو ترقی plates ہوتی ہیں ایک x x کے long ان کو x plates کہتے ہیں دوسری y x کے long ان کو y plates کہتے ہیں ان کو overall ہم deflecting plates بھی کہتے ہیں تو اس میں جو time base generator circuit ہے وہ کہاں پہ جوڑا ہوتا ہے اس کے لیے یہ paragraph لیے رکھا ہے the two set of deflecting plates shown in figure 14 13 a are usually referred as x and y deflection plates because voltage applied between the x plates deflect the beam horizontally on the screen that is parallel to x axis a voltage applied across the y plates deflect the beam vertically on the screen that is along the y axis the voltage that is applied across the x plates is usually provided by the circuit that is built in the CRO it is known as sweep or time based generator its output wave farm is a short voltage of period t so here you can see it is known as sweep or time based generator and the voltage is where x plates so correct answer x plates and circuit two names sweep and time base generator this was a very important mc number 41 which is given by which we need convert it into a voltmeter of range 0 to V volts is given by which we need to convert it to convert it which range 0 to V 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 I G V plus R G I G R G V minus I G the correct answer is option B that is V over I G minus R G G G galvanometer which has high resistance connected is which is the galvanometer voltmeter convert and its resistance is R V over I G minus R G next mc is the magnetic lines of force are circular in shape and their direction depends upon the direction of magnetic lines of force the direction is circular in shape and direction is right hand rule which depends direction on voltage direction current power or none of these magnetic magnetic field is set up in the region surrounding current carrying wire on current around magnetic field and lines of force are circular and their direction depends upon the direction of current and lines circular which as current as as current in dash required to produce one millimeter deflection on a scale placed one meter away from the mirror of the galvanometer so this is what what a milliampere microampere 10 amperes or none of these correct answer is microampere this was galvanometer which is the old set up the magnetic field sensitivity the current sensitivity is the definition is we define current sensitivity of galvanometer as the current in microampere so is now what is microampere required to produce one millimeter deflection on a scale placed one meter away from the mirror of the galvanometer that's it mc is number 44 and mmeter is connected in dash in the circuit to measure the current mmeter co current measure we measure series parallel perpendicular in any direction the correct answer is series so mmeter co current value measure to circuit in series it is connected in series this is connected in here here this thing is a volt meter is parallel to use full device used to measure resistance current and voltage is an electronic instrument card current resistance and voltage measure to measure what means voltmeter digital multimeter galvanometer all of these correct answer is digital multimeter this is different options are voltage and resistance and current and output and output and values measure and سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹرمیلز بنے ہوئے جہاں پہ وائرز کو پلککن کرنا ہوتا ہے سو اس نیم اس نیم اس ڈیجیٹل ملتی میٹر پاور لائن ٹائن میٹر ہائے کیریز اکرنڈ 200 امپیر ایک پاور لائن ہے جیسے کھمبے کی اوپر لگی ہوئی وائرز ہیں اُتھ کی انچائی دس میٹر ہے اُس پہ سے 200 امپیر کرنڈ پاس کر رہی ہے اُس کی وجہ سے زمین کی اوپر زمین مطلب سرکم فرینڈس کی اوپر بننے والا جو میکنیٹک فیلڈ ہے اُس کی سٹریندھ کیا ہوگی 4.010 to the power minus 6 at tesla 2.010 to the power minus 4 tesla 6.010 to the power minus 2 tesla یا پھر 8.010 to the power minus 10 tesla یاد رکھیں یہ سرکم فرینڈس کی اوپر بننے والی ویلیو ہے جس کی ویلیو ابھی بتاتا ہوں 4.010 to the power minus 6 tesla ہے کیسے یہ دیکھ لیں اگر تو سمپل پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وائرے اس میں جو این کی ویلیو وان آئے گی میو ناٹ این آئی میں این وان ہو گیا اب جنکہ وہ سرکم فرینڈس گراؤنڈ جو ہے وہ سرکم فرینڈس ہے وہاں پہ پوچھ رہا ہے تو اس لئے اس کو اب ڈیوائیڈ کریں گے 2 پائی آر کے ساتھ اب آر جو ہے وہ دیا اس نے ہائٹ کی شکل میں 10 میٹر تو پھر اس طرح ساری ویلیوز لگاؤ ویلیوز لگانے کے بعد اس کو کیلکولیٹر کے حوالے کر لیں تو آنسر آئے گا 4.010 to the power of minus 6 تیسلا next time secure the current passing through the coil of a galvanometer is directly proportional to the galvanometer میں سے کی کوائل میں سے گزرنے والے جو current ہے وہ directly proportional ہوتی ہے اس کے ساتھ voltage applied angle of deflection resistance یا پھر number of turns correct answer is angle of deflection angle of deflection کا جو فارمولا ہم نے پڑھا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے کہ یہ تھا i is equal to c over b a n into theta c over b a n is a constant اس کو جب ہم remove کرتے ہیں تو i is direct direction to theta and theta is known as the angle of deflection next time secure the second name of cathode rays is cathode rays کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے beam of electrons beam of protons beam of neutrons اور پھر all of these cathode mean negative terminal اور negative terminal میں سے charge particles جو نے کرتے ہیں وہ electrons ہوتے ہیں so thus its name is beam of electrons یہ ہے ایک digital c r o cathode ray oscilloscope اس کی screen جو waves بنتی ہیں وہ basically electron beams کی بنتی ہیں so that is why اس میں اس کو c r o کیوں کہتے ہیں یہ بھی زرہ دیکھ لیں it can display graphs of function which rapidly vary with time it is called cathode ray oscilloscope because it traces the desired waveform with the beam of electrons beam of electrons which are also called cathode rays beam of electrons کو cathode rays بھی کہتے ہیں یہ جو signals بن رہے ہیں آپ کے screen کیوں پر یہ beam of electrons کی واجہ سے بن رہے ہوتے ہیں mcqs no.49 what will be the radius of an orbit of an electron moving at a rate of 2.0 10 to the power 7 meter per second in a uniform magnetic field of 1.20 10 to the power minus 3 tesla speed کی ہوئے magnetic field کی strength کی ریدیس ہم سے پوچھا ہوئا 9.43 10 to the power 6 meter 9.43 10 to the power minus 4 meter 9.43 10 to the power minus 2 meter یا پھر none of these the correct answer is 9.43 10 to the power minus 2 meter کیسے یہ دیکھلیں جیس کا solution ہے اس میں speed ہے magnetic field ہے charge of an electron charge of an electron ہے radius of the orbit کا formula r is equal to m v over e b ساری values لگا اور calculator کے حوالے کریں یہ بھال answer ہے 9.43 10 to the power minus 2 meter last mcq is video the lawrence force is given by lawrence force ka formula f is equal to qe plus qv cross b f is equal to qv cross b f is equal to qe and all of these the correct answer is qe qe qv cross b lawrence force that force to electric force is formula qe plus magnetic force qv cross b lawrence force is to be noted it is to be pointed out that only the electric force does work while no work is done by the magnetic force which is simply a deflecting force so lawrence force that is the sum of electric and magnetic force is formula qe plus qv cross b is q common lel to q baher chala gya a bracket ban e plus v cross b that's it thank you very much for watching stay blessed if you liked our videos of channel don't forget to subscribe and don't forget to give your feedbacks and if you have any question you may ask in comments goodbye stay safe Allah afface